بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو ٹینتھ کلاس کے تمام سٹوڈنٹس کو بہت 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 مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کل 31 جولائی 2023 کو ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ آیا پورے پنجاب بورڈ کا اور مجموعی طور پر پورے پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان سب کا ریزلٹ جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ رہا طلبہ نے بہت ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ہی اچھے مارکس خاصل کیے لاسٹ یئر یعنی 2022 میں نائنٹھ کلاس کا جب ریزلٹ آیا تھا تو وہ انیکسپیکٹڈ ریزلٹ تھا اتنا اچھا نہیں تھا اور بلو ایوریج ریزلٹ تھا یعنی موسٹلی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہوئے تھے اور کافی زیادہ سٹوڈنٹس کی جو ہیں وہ کمپارٹمنٹس تھیں لیکن اس سال سٹوڈنٹس نے اس کو بڑا اچھا امپروف کر کے دکھایا اور پنجاب کے تمام بورڈز میں سٹوڈنٹس نے بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بورڈ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ انہوں نے چیکنگ کس لحاظ سے کی ہے اور ہم اس کے اوپر تجزیہ کریں گے کہ کس بورڈ کا کتنے فیصد ریزلٹ آیا اور کونسا بورڈ جو ہے اس میں اس کے سب سے زیادہ پرسنٹ بچے جو ہے وہ پاس ہوئے تو لاہور بورڈ میں سیونٹی فور پرسنٹ سے زیادہ طلبہ پاس ہوئے سرگودہ بورڈ دا ایٹی ٹو پرسنٹ ریزلٹ رہا یعنی ایٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس ہوئے ڈیرہ گزی خان میں ایٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ سٹوڈنٹس پاس ہوئے جبکہ ملتان بورڈ میں ایٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ سٹوڈنٹس پاس ہوئے بہاولپور بورڈ میں 82% سے زیادہ سٹوڈنٹس پاس ہوئے گجراملا بورڈ میں 80% سے زیادہ سٹوڈنٹس پاس ہوئے فیصلہ باد بورڈ میں 81% سے زیادہ سٹوڈنٹس پاس ہوئے راولپنڈی بورڈ میں 77% سے زیادہ سٹوڈنٹس پاس ہوئے مجموعی طور پر یہ ریزلٹ بہت اچھا رہا اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر دیرہ غازی ہان سٹینڈ کرتا ہے جس میں 86.37% سٹوڈنٹس پاس ہوئے ملتان بورڈ میں 85% یعنی دوسرے نمبر پر ملتان بورڈ آتا ہے اور تیسرے نمبر پر سرگودہ بورڈ آتا ہے جس میں 82% سٹوڈنٹس پاس ہوئے تو جو پچھلے سال بچوں کے نمبر کم آئے تھے وہ اس سال پورے ہو گئے اور سٹوڈنٹس نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بہت اچھے مارک سٹوڈنٹس کیا ہے اس لئے میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ پنجاب کے کسی بھی بورڈ نے اپنی اس پار کوئی بھی پوزیشن اناؤنس نہیں کی یہ بات میں آپ کو آج سے ایک سال پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اب جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم آنے والا ہے اور اس میں آپ پوزیشنز وغیرہ نہیں اناؤنس ہوں گی تاکہ سٹوڈنٹس کے درمیان جو نمبر کی ریس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے کارکردگی پر دھیان دے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر نہ کریں اور اسی طرح سے وہ سٹوڈنٹس جن کے مارکس کم آتے ہیں وہ اپنی فیملی میں اور فرنڈز میں جو ہیں وہ اس ساتھ سے کم تلکہ بھی شکار نہ ہو جائیں اسی وجہ سے انہوں نے اس بار پوزیشن بھی اناؤنس نہیں کی یہ اس بار تو مارکس بتا دی گئے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ گریڈنگ سسٹم ہوگا جس میں صرف گریڈ بتا جائے گا اور مارکس نہیں بتا جائیں گے تاکہ یہ جو مارکس کی ریس ہوتی ہے کمپیڈیشن ہوتا ہے جو بچے اپنے آپ کو کمپیڈیشن میں لے کر آتے ہیں اس چیز سے بچا جا سکے اور ہر بچہ اپنے آپ کی کارکردگی پر دھیان دے سکے اور اس بار کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ نے مارکنگ بہت ہی لوز مارکنگ کی ہے جس وجہ سے سٹوڈنٹس کے اس طرح کے مارکس ہیں جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے بورڈ نے اپنی جو نارمل مارکنگ ہوتی ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ اسی طرح سے ہے اس بار بچوں کے پیپر جو ہیں وہ اچھے ہوئے تھے سٹوڈنٹس نے مجموعی طور پر اچھے پیپر دیئے تھے تو یہ بھی ایک ریزن اس کی ہے اور اس کے اندر بہت سے ہرکائی کور بھی ہیں جیسے کچھ سبجیکٹس کے پیپر آسان بھی تھے اور اس وجہ سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر ایزیلی پاس بھی ہو گئے اور کروڈا کے بعد سے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پڑھائی کا کافی نقصان ہوا تھا جس وجہ سے کروڈا کے بعد جو پروپر ایگزیمز ہوئے تھے پچھلے سال اس میں بھی ایک فیکٹری یہ تھا کہ بچے فیل ہوئے کافی زیادہ تعداد میں لیکن اب بچے جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے ٹریک پر آ چکے ہیں اور اپنے پڑھائی کے طرف دیان دے رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کو اچھے مارک سے کامیاب کرے تو نائنٹ پسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اسی طرح ریزلٹ آئے گا اور بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس سے بیچھا ریزلٹ آئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ